پرینکا چوپرا نے ایسی لیوش قسم کی ہولی سیلیبریشنز کی ہے کیونکہ وہ فرس ٹائم آئی ہے اپنی بیٹی مالٹی کے ساتھ انڈیا اس سے پہلے بھی وہ نکچونس کے ساتھ انڈیا آ چکی ہے کافی دفعہ لیکن ان کی بیٹی کے ساتھ یہ فرس ٹائم تھا انڈیا میں آکے ہولی سیلیبریٹ کرنا ہولی وڈ پروجیکٹس کرنے کے بعد پرینکا چوپرا کی ماں کافی زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہاں پر انڈیا میں انہوں نے کافی بڑے جو ہیں وہ اپنے اپکمنگ پروجیکٹس بھی سائن کر لیے ہیں ان کی کافی ہٹ سپر ہٹ ایکشن مووی سنجلیلا بنسالی کے ساتھ بھی آنے والی ہے جو کہ انہوں نے سائن کر لیے اس لیے پرینکا چوپرا کافی زیادہ ہو گئی ہیں لائف سٹائل میں اپگریڈڈ ان کا لائف سٹائل کافی زیادہ لیوش قسم کا ہو گیا ہے اور یہ بھی انہوں نے جو ہولی سیلیبریٹ کی تھی بہت ہی لیوش قسم کی جو ہے وہ یہاں پر ہولی پارٹی چل رہی ہے جہاں پر پنجابی سٹائل میں جو ہے وہ فل ہولی کو سیلیبریٹ کیا گیا ہے اور یہاں پر ہم پرینکا چوپرا اور نک چونس کو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی فل مستی میں جو ہے وہ ہولی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اپنے فیملی میمبرز کے ساتھ فل پنجابی سٹائل میں یہاں پر ان کی کزنس منارہ وغیرہ بھی جو ہے وہ ان کے ساتھ دانس کرتے ہوئی نظر آ رہی ہیں نک چونس سے شادی کرنے کے بعد پرینکا نے ہولی ووڈ میں قدم رکھا ہے اور وہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ ان کا لائف سٹائل لیوش ہو گیا ہے اور یہ ان کی جو ہولی تھی پہلی تھی اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں پر انڈیا میں پرینکا چوپٹا جب بھی جو ہے وہ ہولی سیلیبریٹ کرنے آتی ہیں انڈیا ان کی جو پکچرز اور ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ہمیشہ وائرل ہو جاتی ہیں ان کے ہسمنٹ نک چونس بھی ان کے ساتھ ہمیشہ ہر سال یہاں پر آتے ہیں انڈیا میں ہولی سیلیبریٹ کرنے کے لئے اور ان کے لئے یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ انوکھا منظر ہوتا ہے ہولی سیلیبریشنز کا اور ان کے ایکسپریشن سے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ سریل ایکسپیرینس ہے نک چونس کے لئے یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا انڈیا کر رہی ہے پرینکا چوپٹا اپنی فیملی کے ساتھ اور ہمیشہ ہی وہ ان کو دیتی ہیں لیوش قسم کی ہولی مالتے کے لئے یہ ہولی جو ہے وہ فرس ٹائم ایکسپیرینس ہے آپ کا اس ویڈیو کے بارے میں کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور گائز آپ میری ویڈیوز تو دیکھتے ہیں لیکن میری چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے پلیس میری چینل کو بھی سبسکرائب کر دیا کریں تھینکیو با بائی